ارہ بونٹ کا گوش کھاتے ہیں ان کی طبیعت میں نخوت اور سختی ہے ترک گھوڑے کا گوش کھاتے ہیں ان میں طاقت جورت اور اکڑپن کی علامات نمائیاں ہیں انگریز خنزیر کھانے کی وجہ سے فہاشی پر مائل ہیں افریقی بندر کھانے کی وجہ سے ان کا رجحان ناچ گانے کی طرف زیادہ ہے مطلب جس جس جانور سے انسان کو رغبت ہے اسی کے جیسی عداد و اتوار ہو جاتی ہیں اب ہم پاکستانی اکثریت فارمی مرگی شوک سے ترامل فرماتے ہیں تو ہماری حالت بھی اسی جیسی ہوگی ہے ہم بھی ان فارمی مرگوں کی طرح صبح شام چونچو کرتے ہیں جب جب کسائی کا دل چاہا ہاتھ ڈال کر گردن دبوچ لیتا ہے اور زبا کر دیتا ہے فارمی مرگی کھانے کی وجہ سے ہمیں سستی کہلی اور ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی سر جکا کر چلنے کی پستی میں رہنے کی اور زلط کی زندگی گزارنے کی عادت پڑ چکی ہے دیسی مرگی کی خصوصیات بھی کسی روز بیان کریں گے مگر مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں پوچھیں گے کیونکہ آپ خوبی واقف ہیں موسیقی موسیقی موسیقی